اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے باب صیرت سامین سلام علیکم میں پارٹ فورٹین کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 168 تک پہنچ چکے ہیں یہاں پر موضوع ہے کہ مریم دختر عمران مادر عیسیٰ جناب مریم علیہ السلام اپنے شریف نصب کے لحاظ سے جناب سلمان بن دعود تک اور جناب سلمان کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تک پہنچتی ہیں یعنی ان کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں اگلے پیرگراف ہے کہ آپ کی ما ہنہ عمران بن ماسان کی بیوی تھی اور آپ کے خالہ جناب زکریہ علیہ السلام کی زوجہ تھی نام ان کا اشہ اشعہ آلیف یہ شین آلیف این ہے اور یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کی والدہ گرامی یہ والدہ گرامی قدر ہیں اسی رشتہ داری کی وجہ سے جناب یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام خالہ ذات بہن بھائی ہیں اور جناب مریم کے عمران بن ماسان کا شجر نصب جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے جا کر ملتا ہے اور یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ عمران کے علاوہ ہے اور ان دونوں عمرانوں کے درمیان آٹھ سو سال کا فاصلہ ہے اگلا پیراگراف ہے کہ مریم لغت قدیم میں عابد کے معنی میں ہیں اور بقول سویوتی کے اتفان میں اور یہ انورٹڈ کومات میں دیئے ہے خادمہ کے معنی میں ہیں اور یہ ہم آپ کی والدہ نے ولادت کے بعد یہ نام آپ کی والدہ نے ولادت کے بعد رکھا جیسے کہ قرآن میں اس کا ذکر یوں ہوتا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو سو کا تجمہ ہے اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور معنی اس نام کے اور معنی اس نام کا ماں کے اچھی نیت پر دلالت کرتا ہے جس نے چاہا تھا کہ ہونے والا بیٹا ہوگا اور وہ بید المقدس کی خدمت گزار کا خدمت گزار ہوگا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول رہے گا لیکن جب بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے مقصد کا الٹ نتیجہ برامد ہوا کیونکہ وَلَيْسَ ذِكْرَ اللَّهَ وَلَيْسَ ذِكْرَ کَال انسا بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا مگر پھر سورہ علی عمران کی یہ 137 آیت ہے اور اس کا ترجمہ کہ اس کے پروردگار نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا یعنی بیٹی کو بیٹے کے جگہ قبول فرما فرمائی اور اگلا پیرگراف ہے اور ان سے تمام عورتوں والی آدات اور علتوں کو دور کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ بیت المقدس میں قیام کر سکیں اور خانہ خدا کی خدمت میں سرگرم عمل رہیں سرگرم عمل رہیں لہٰذا جب آپ کی والدہ ہنہ کو اس مقصد پر اتمنان ہوا تو آپ اظہار تشکر تو آپ نے اظہار تشکر کیا اور بچی کا نام مریم رکھا یعنی خانہ خدا کی خدمت کرنے والی اور اگلا موضوع ہے کہ مادر مریم کی مالود کے لئے منت اور یہ سورہ عالم رہن کی آیت نمبر 35 اس کا ترجمہ کہ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بی مریم کی ما نے کہا کہ اے پروردگار بے شک بے شک ہو کچھ میرے پیٹ میں بے شک جو کچھ میرے پیٹ میں آزاد ہے میں نے تیری نظر کر دیا ہے پس تو مجھ سے قبول کر بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اگلا مجیدہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ مادر مریم علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر اسے بیٹا ہوگا تو وہ اسے بیت اللہ کا خادم بنائیں گی اور اس منت کی وجہ سے کتب تفاصیر میں جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اجمالا اس طرح ہے کہ ہنہ جو جناب مریم علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں بلکل بانچ اور اولاد سے مایوس ہو چکی تھی اور خدا واند عالم کے ساتھ اس نے رابطہ جاری رکھا ہوا تھا کہ وہ اسے ایک بیٹا عطا فرمائے یہ صفحہ نمبر 170 اور اگلا موضوع ہے کہ بیٹے کی تمنا کرتی تھی ایک دن جناب ہنہ نے درخت کے شاق پر اتفاق ایسے مرخ کو دکھا جو اپنے چوزوں کو عابود آنا دے رہا تھا اسی وقت آپ پر رقت تاری ہوئی اور آپ نے دست و دعا بلند کر بارگاہ قاضر بھاجات میں اپنا سوال پیش کیا کہ اے ہر قسم کی ذاقت اور شیعین پر خدرت رکھنے والے پروردگار کیا ممکن ہے کہ مجھ ضعیفہ پر تیرا فضل و کرم ہو جائے اور احسان ہو جائے تاکہ وہ بیٹا جو تُو مجھے عطا کرے تیرے ہی گھر میں تیری ہی عبادت کرے اور اسی گھر کی حفاظت کرے یہ دعا فوراں قبول ہوئی اور آپ مریم کے وجود مقدس سے عملہ ہوئیں اگلہ موضوع ہے کہ جناب مریم بغیر شوہر کے عیسی کی ماں ہیں پروردگار عالم نے اس بیٹی کو بیٹے کی جگہ قبول فرمایا اور اس کی اچھی تربیت فرمائی اور اور وہ جناب مریم علیہ السلام بیت المقدس میں مصروف عبادت تھی یہاں تک کہ جناب عیسی علیہ السلام کے لئے حاملہ ہو گئی جس دستان کی تفصیل طویل ہے مگر یہاں اختصار کے ساتھ ارز کیا جاتا ہے اگلے پیرگراف ہے کہ جب آپ تیرہ سال کی ہوئیں تو فرشتوں نے آ کر آپ کو خوش خبری سنائی جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ اعلی عمران کی آیت 45 اس کا ترجمہ وہ وقت یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم یقینا اللہ تعالی تمہیں ایک کلمہ کی خوش خبری دیتا ہے جو اس کی طرف سے ہے اور اس کا نام مسیح عیسی بیٹا مریم علیہ السلام کا ہوگا وہ دنیا و آخرت میں آبرو والا اور اللہ تعالی کے مقرب بندوں میں سے ہوگا جس وقت آپ کے چچا کا بیٹا یوسف آپ کے حمل سے آگا ہوا تو بہت پریشان ہوا اور جناب مریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا اے مریم کیا کوئی کھیت بغیر بیچ کے انگوری پیدا کرتا ہے آپ نے فرمایا خدا وند عالم نے جو پہلی انگوری اگائی تھی بغیر بیچ کے ہی تھی یوسف کہنے لگا کہ کیا کوئی درخت پانے کے بغیر نشنوما پا سکتا ہے جناب مریم علیہ السلام نے فرمایا خدا وند عالم نے درخت کو پہلے پیدا کیا تھا اور پانے کو اس کے نشنوما کا سبب بعد میں قرار دیا یوسف اپنے تیسرے سوال میں کہنے لگا کیا کوئی بچہ بغیر باپ کے بھی عالم وجود میں آیا ہے جناب مریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام اور اما حوہ پر نظر کی یہ جن کو نہ کوئی باپ تھا اور نہ ہی ان کی کوئی ماں تھی یہ جواب سن کر یوسف شرمندہ اور محضون ہو کر اپنی عبادت گاہ کی طرف چلا گیا صفحہ نمبر 172 جب رسالت کو سویا جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ خدواند عالم کی طرف سے اسے کہہ رہا ہے کہ اے یوسف مریم کی طہارت پر شک نہ کرو وہ روح القدس سے حاملہ ہوئی ہیں اور ان کے بیٹے کا نام عیسی رکھا گیا ہے جو اپنے قوم کو گناہوں سے نجات دلائے گا یہ وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے خبر دی ہوئی ہے کہ ایک واقرہ لڑکی سے بغیر باب کے پیدا ہوگا یوسف خواب سے بیدار ہوا تو اسے فکر سے نجات مل گئی اگلا موضوع ہے کہ بنی اسرائیل کے تانے اور وضائے حمل جناب مریم علیہ السلام کا فکر روز بر روز بڑھ رہا تھا اور آپ بنی اسرائیل کے تانوں سے تنگ آ کر خدا سے اپنی موت کی دعا کر رہی تھی یہاں تک کہ بچہ پیدا ہونے والا درد اٹھا اور آپ بید المقدس سے باہر نکل کر ایک خشک خجور کے درخت کی مشرقی جانب آ کر بیٹھ گئی جس کا ذکر سورہ مریم میں یوں ہوتا ہے اور ترجمہ ہے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی یعنی یہ دن مجھ کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے اسی وقت ایک آواز آئی کہ اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا وند عالم تیرے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے اور تیری عزت اور عظمت میں صفحہ نمبر 173 اور اگلا پیرگراف ابھی اسی خوشک درخت کے خجور کو جھٹکا دو تاکہ تیرے یہ تازہ خجور گرے اور تو اسے کھائے اور یہ میٹھے پانی کا چشمہ تیرے پاس ہے اس کو پی کر دل کو خوش کر ابھی تیرا کام ہونے والا ہے اور ہاں اگر کوئی تجھ سے سوال کرے تو کہہ دے میں نے منت کے طور پر چھپ کر روزہ رکھا رکھا ہوا ہے لہذا میں کسی سے کلام کرنا نہیں چاہتی اور ان کو اشارہ کے ذریعے کہہ دے کہ اگر تم کو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو میرے بیٹے عیسیٰ سے پوچھ لو تمہیں وہ جواب دے گا اگر موضوع ہے کہ آپ کے ماں باپ تو نیک تھے بنی اسرائیل والے جب اس بات سے آگاہ ہوئے کہ مریم نے بغیر شوہر کے بچہ جنہ ہے تو انہوں نے زبان درازی کی اور تعان اور تشنی کی اور کہنے لگے یہ سورہ مریم کی آیات ہیں اور ان کا ترجمہ کہ اے حرون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی پس اس نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے اور پھر اگلا پیرگراف پس یہی وہ وقت تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا اے بنی اسرائیل کے لوگو میری ماں پر تحمت مت لگاؤ اسے تکلیف مت پہنچاؤ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکت والا قرار دیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور دکات ادا کرنے کی وسیعت کر رکھی ہے اور اس نے مجھے نماز سے نیکی کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سختی کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا ہے اور مجھ پر خاص سلامتی ہے جس دن میں میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اگلا موضوع ہے کہ فضائل مریم سے ایک حصہ یہ وہ پہلی بی بی ہیں جن کو بطول اور عذرہ کے لقب سے ملقب کر کے پکارا گیا کیونکہ آپ اسم مسلمی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے چونکہ آپ بیت المقدس کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہیں آپ کا حسن اور جمال بھی آفاقی شورت کا حامل تھا اور آپ محراب عبادت میں چراخ کی روشنی کی محتاج نہ تھی اس لیے کہ آپ کے نور کی شوائیں ہر طرف روشنی پھیلا دیتی تھی دوسرے جو آپ کے فضائل ہیں فضیلت ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیس مقام سے زیادہ پر آپ کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لے کر یاد فرمایا ہے اور اپنے خطاب حق میں جناب مریم علیہ السلام کو ایک ایک جلیل القدر ممتاد اور برگزید شخصیت کی حیثیت سے متعرف کرایا ہے تیسر نمبر فضیلت ہے کہ بہیشت میں آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا مقام حاصل ہوگا اور نصارہ کے آدمیوں نے دنیا میں آپ کے بارے میں غلو کیا ہے جماعت تس توریا اور ملکاییہ جیسے کہ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر یوں ہوا ہے کہ آگے یہ اس کا ترجمہ ہے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 ہے بے بے شک وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقینا اللہ تعالی تین میں کلمہ تیسرا ہے حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے واحد اللہ تعالی کے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر ہو گئے انہیں ضرور دردناک عذاب لے گا بہت میں جانے کے علاوہ جب تک آپ دنیا دنیاوی زندگی میں رہیں آپ کی بہت عزت اور احترام کیا جاتا رہا اگلا پیرگراف ہے کہ بنی اسرائیل والے جناب مریم علیہ السلام کو اپنے امام کی بیٹی جانتے تھے جو صاحب فرقان اور روسائی بنی اسرائیل اور بنی سامانہ بلی سامان کے بادشاہوں میں سے نیک انسان تھے اسی وجہ سے انہوں نے جناب زکریہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی کفالت کے بارے میں جھگڑ اور جھگڑا اور تناظر تھا اور پھر یہ عربی میں ہے سور آل امران کی آیت نمبر 44 اور اس کا ترجمہ اور تو ان کے قریب نہیں تھا جب کہ وہ قرآن دادی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے اور تو اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھا جب کہ وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے نمبر چار ہے کہ جناب مریم علیہ السلام وہ پہلی خاتون ہیں جن کا خداوند عالم نے اسمت کا ملکہ عطا فرمایا کیونکہ آپ سے پہلے کوئی عورت معصومہ نہ تھی نمبر پانچ رحم بور میں آپ کلام کیا کرتی تھی اور روایات عامہ اور خاصہ کے مطابق آپ کی ولادت بیت المقدس میں ہوئی تھی اور نمبر چھے ہے کہ آپ کی نشو نمہ دوسرے تمام بچوں کے خلاف تھی یعنی معمولات سے زیادہ تھی تفسیر نشاپوری میں آیا اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ آپ ایک دن میں اتنا ہی پھلتی پھولتی تھی جتنا کہ دوسرا بچہ ایک سال میں پھلتا پھولتا ہے ان کی رشد و ہدایت کا مقصد خداوند عالم کی اطاعت میں عفت اور درستگی اور سداد تھا نمبر ساتھ ہے کہ آپ عابدہ اور زہدہ اور خانہ خانہ خدا کی خدمت کرنے والی تھیں اور آپ نے خداوند عالم کی اس طرح بندگی کی جس طرح بندگی کا حق تھا اور نمبر آٹھ ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو یہودی عورتوں کی لغویات اور مکروفریب سے نجات بخشی ہوئی تھی نمبر نائن خداوند عالم نے آپ کو کامل ایمان خواتین سے قرار دیا جس کی تفصیل گزر چکی ہے اور صفحہ نمبر ہے ون سیونٹی سیون اور یہاں نمبر دس پہ آپ کی جو فضیلت ہے ان کی کفالت کے لیے جناب زکری علیہ السلام جیسے معصوم نبی کی جوٹی لگائی گئی اور گیارہ ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ معمون فرمایا جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 اور میں اسے اور اس کی نسل کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس سے اگلی آیت میں خداوند عالم نے جناب مریم کی اس بات کو قبول فرمایا مترجم میں اور اگلا نمبر یہ تین نہیں نمبر بارہ جو فضیلت ہے وہ ہمیشہ بحش کے میوے اور توام آپ کے پاس آیا کرتے تھے جیسا کہ آیہ مجیدہ سے اس کا سریحن استفادہ ہوتا ہے کہ یہ آیا ہے رویال عمران کی اور ترجمہ ہے کہ جب کبھی ذکریہ اس کے پاس محراب عبادت میں داخل ہوا تو اس کے پاس رزق پایا دریافت کیا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اور وہ بولی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے نمبر تیرہ ہے کہ فرشتے آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کیا کرتے تھے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور یہ بھی سوریال عمران کی آیت نمبر 43 ہے کے آپ اور ہے اور پھر نمبر چودہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ نے محرابی عبادت میں اللہ تعالی کی اس قدر عبادت کی کہ پاؤں پر ورم ظاہر ہو گئے اور نو سال کی عمر میں آپ کا زہد اور روزہ نماز اور عبادت ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ تھی تمام عابدوں پر آپ کا درجہ بلانت تر کے دنیا میں آپ کی مثال نہ تھی اور یہودی لوگوں کے لعان اور تشنی کے سامنے آپ کی برد باری کا جواب نہ تھا سوال یہ فضیر سمبر پندرہ ہے کہ آپ مستجاب دعوات تھی یعنی آپ کی دعا قبولیت کے شرف رکھتی تھی چونکہ آپ معصومہ تھی لہذا جب آپ کی رہلت ہوئی تو غسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا کیونکہ معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی دوسرا غسل نہیں دے سکتا بہرحال آپ اتنی زیادہ اچھائیوں کی مالکہ تھی کہ آپ کو دوسری تمام عورتوں پر اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہی فضیلت حاصل تھی اور آپ سب دیگر عورتوں میں ممتاز اور سرفراز تھی اگلا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے یہ ون سیونٹی ایٹ اور اگلا ہم یہیں پہ اپنی اس آڈیو کو کا اختتام کرتے ہیں یا چلیں اسے مکمل کر لیتے ہیں اگلا موضوع ہے کہ کوہ لبنان میں اس دنیا فانی میں 63 برس کے زندگی پائی ہے اور علامہ بارغ شیخ عبدالنبی توسیر کافی میں کتاب لیالی اخبار کے صفحہ نمبر چار سو اٹھاسی پر وحب بن عطیہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ جناب عیسی بن مریم اپنے ماں کو ساتھ لے کر کوہ لبنان پر چلے گئے تھے اور رات کو خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور درخت کے پتوں یا بارش کے پانے سے جو کچھ بھی مل جاتا تھا بسر عقاد کرتے تھے سبر کرتے تھے ایسے ہی عالم میں آپ نے پہاڑ پر کافی عرصہ گزارا اگلا پیرگراف ہے ایک دن جناب عیسی روزی کی حصول کے لئے پہاڑ سے نیچے آئے تو پیچھے ماں کے پاس اسرائیل آ گیا جبکہ آپ محراب عبادت میں تھی ملک الموت نے کہا السلام علیکی یا مریم اے مریم تم پر سلام ہو دن کو روزہ رکھتی ہے عبادت خدا کرتی ہے ملک موت کی حیبت سے جناب علیہ کو غش آ گیا اگلا پیرگراف ہے اور یہی تک ہم اپنے ساڑھے کو اختیام کریں کیونکہ کم بھی ہو جائے گی